امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام عاشقان رسول وعالی رسول کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام صدیق اکبر فاروق حاضل امہ بہی یفرق بین الحق بلبعتل یاسوب الدین فاتح خیبر و بدر و ہنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی وزارت اور ولایت کے اعلان کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد وآلہ محمد ایک نعرہ جو عمر لگایا جاتا ہے کہ بعد میں علی علی کہا جاتا ہے زہرہ کا شہر حسنین کا بابا تو اس میں ہمیشہ ہم نعرے لگانے والے سے کہتے ہیں اس میں اضافہ کرو صدیق اکبر علی علی فاروق آزم علی علی کوئی لگا سکے تو لگائیں علی 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 حسنین کبابا علی علی صدیق کے اکبر علی علی فاروق کے عاظر علی علی حد شکا مولا علی علی مرات فاروق خدا بان تبارک بطالہ آپ کو صدیق اکبر فاروق کے عاظروں کے ساتھ محفور فرمائے بعض افر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علی 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 کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ لوگوں کو جمع کرتے اور بتا دیتے کہ میرے بعد خلیفہ اور میرا جانشین کون ہوگا اس سوال میں در حقیقت ایک اعتراض بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علی 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 اور ساتھ میں ایک مشورہ بھی ہے اور یہ سوال اگر کہیں سے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا غدیر کو نہیں سمجھ بایا ہے کیونکہ غدیر میں یہی ہوا تھا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا تھا غدیر میں تو فائنلی طریقے سے بڑے پیمانے پہ ہوا تھا وَعِلَّا مُولَى عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ کی بِلَایت وَزَارَت 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 وَعَمِنِينَ اور اشرف الانبیاء نے بعض دفعہ نام لے کے اور بعض دفعہ ان فضائل اور صفات کے ذریعے سے کہ جو صرف اور صرف مولا عمیر المؤمنین میں ہیں اس سے واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے میرا جانشین تو وہ صرف صدیق اکبر فاروق اعظم یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے ہماری تفصیل سے گفتگو ہے مولا عمیر المؤمنین کے اس لخب کے بارے میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں کہ القاب مولا عمیر المؤمنین کے اور صفات ادھر سے ہدھر کی گئیں انہی میں سے یہ دو القاب اگر مولا عمیر المؤمنین کے لیے اشرف الانبیاء کی زبان سے ہیں اگر اشرف الانبیاء کی زبان سے ہیں یہ القاب تو یہ صرف مولا عمیر المؤمنین کے لیے یاد رکھیں اشرف الانبیاء کی زبان سے وَاللہَ آپ کو بھی حق ہے اپنے بھائی کو باپ کو آپ کہہ دیں فاروق وہ جو ہر جو نہیں ہم کسی کو اپنے دوست کو کہہ سکتے ہیں صدیق ہیں صدیق اکبر ہم کہنا چاہیں کہہ دیں بات یہ ہو رہی اشرف الانبیاء نے اگر فرمایا ہے تو وہ مولا عمیر المؤمنین کے لئے فرمایا تو غدیر کے معنی اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ اس دن مولا عمیر المؤمنین کا اعلان ہوا بلکہ کہا جائے کہ اس دن فائنلی بڑے پیمانے پہ ہوا اور بہت ساری چیزیں اس میں منفرد تھی بڑی تیزی سے ہم ذکر کریں وقت بھی کم ہے اور یہ بھی توجہ دلائیں کہ اٹھارہ سے چوبیس یہ پورے سات دن بنتے ہیں اور اس ہفتے کو کہا جاتا ہے ہفتے ولایت اور امامت اور قدر اس کے معنی نہیں ہے کہ انہی سات دنوں میں ذکر کرنا ہے بعد میں نہیں کرنا ہے لیکن سات دنوں میں زیادہ ذکر کرنا ہے اور ایک جلوہ نظر آتا ہے غدیر میں اور ایک جلوہ نظر آتا ہے مولا امیر المومنین کا اور تمام پنجتن کا مباحلہ میں ایک جگہ ایک خاص طریقے سے مولا امیر المومنین کا ذکر ہو رہا ہے تو مباحلے میں ایک خاص طریقے سے ہو رہا ہے تو غدیر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو میں ایک موضوع ڈسکس کرتا ہوں کہ خم ایک علاقے کا نام ہے اور خم میں ایک غدیر ہے اور غدیر کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے سلوپ اور جب سلوپ میں کہیں پانی جمع ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ کئی طرف سے اس طرح سے کیفیت ہوگی جیسے ایک خوش قسم کا خوش قسم کی جھیل اور بیابانوں میں جن جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے بڑی مقدار میں اسے کہا جاتا ہے غدیر اب آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر وہاں پر خانِ کعبہ سے قریب یا خانِ کعبہ سے ٹیک رگا کر حجرِ اسبت پر ہاتھ رکھ کر بھی اگر اشرف الانبیاء اعلان فرماتے تو شاید بعض لوگوں کو یاد نہ رہتا وجہ کیا ہے کہ جب ایک چیز نارمل وے میں ہوتی ہے تو اس کا بھرایا جانا آسان ہوتا ہے مثال کے طور پر اس حسینیہ کے باہر اگر آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ روٹین میں ہیں یہ آپ کو یاد نہیں رہی کتنی دفعہ ملے لیکن فرض کریں کہ ملاقات کے دوران کوئی واقعہ ہوا کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جو عموماً نہیں ہوتا کوئی خدا خاصا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی چیز گر جائے کوئی آ جائے کوئی خاص واقعہ وہ پھر یاد رہے گی ملاقات کہ یاد ہے جب ہم لوگ ذنبہ ملے تھے اسی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو آپ سی آف کرنے جائیں تو ماں اور باپ نے کچھ اگر کہا ہو تو نارمل سی باتیں کہتے ہیں روتے ہیں گرے لگاتے ہیں لیکن فرض یہ کریں کہ آپ کسی کو سی آف کرنے کے لئے جائیں راستے میں فون آئے کہ واپس آؤ آپ کی ماں یا باپ یا بہن یا بھائی کو خاص بات کرنی ہے جب یہ سب کے سب دوست احباب واپس آئیں تو وہ جو جانا ہے اور سی آف کرنا ہے وہ نارمل سا ہے ان کی جو آخری ملاقات ہے ماں باپ کی یا بہن بھائی کی وہ نارمل سی ہے وہ بھولائی جا سکتی ہے لیکن اگر ان کو بھولایا جائے اور وہ بھی گرمی زیادہ ہو اور ٹریفک زیادہ ہو اور پھر یہ آئیں اور فرض کریں کہ یہ ایک پوسیبلیٹی ہو کہ فلائٹ کینسل ہو جائے گی اور فلائٹ بھی ایسی ہو کہ جو ریٹرن جس کا نہ ملنا ہو تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ یاد ہے فلانے کو سی آف کرنے گئے تھے تو ان کا فلانے کا فون آ گیا تھا اور ہم سب کے سب واپس گئے تھے اور ہمیں بڑی کریوسٹی تھی کہ اب یہ کیا کہنے والے ہیں یہاں اب اگر ماں کوئی بات کرے گی تو پھر کبھی بھی کوئی بھی نہیں بھولا پائے گا کیونکہ یہ بلکل ایک ایکسٹر آرڈنری وے میں کام ہوا ہے بلکل ایک نارمل سی ایوریج وے میں کام نہیں ہوا اشرف الانبیاء جو رحمت للعالمین ہیں اعلان غدیر سے پہلے تمام کام جو تھے وہ ایکسٹر آرڈنری تھے نارمل وے میں نہیں تھے کے دن میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پیغام اللہ سبحانہ وطالہ کے حکم سے ہوا اور ہر وہ کام کے جو اشرف الانبیاء فرماتے تھے وہ اللہ سبحانہ وطالہ کے حکم سے ہوتا تھا اور ہر وہ بات جو آپ فرماتے تھے وما ینتقوان الحبا کے تحت وہ اللہ سبحانہ وطالہ کا حکم تھا اب یہ اور بات ہے کوئی اس کو مان لے یا اس بات کو ہزیان و حجر و بخباس کہہ دے یہ اپنا اپنا ظرف ہے اپنا اپنا ایمان ہے اپنا اپنا عقیدہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو آپ کے سنوان سے دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہم اس معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے کھلے دل کے ہیں اگر کسی نے ہزیان کہہ دیا تو اس کا رائٹ تھا لیکن اس نے اپنی حقیقت کو واضح کر دیا ہمارے سامنے تو ہم بڑے شکر گزار بھی ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو واضح کر دیا کیونکہ روایات میں بھی آیا ہے اور دنیا بھی کہتی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ تو بولنے سے انسان پہچانا جاتا ہے اب اگر کسی سے آپ کوئی اپنی شخصیت کو جلدی واضح کر لیں بلاخر ہم ایک تشکر تو کریں گے کہ آپ نے جی اچھا کیا زیادہ کلیر کر دیا گو کہ وہ عقیدہ ایمان وہ ایمانی کیفیت اپنی بھاگنے سے جنگوں سے مختلف چیزوں سے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کرنے سے کافی جگہ کلیر ہو جاتی ہے لیکن اچھا ہے جو اتنی بھی کلیر ہو جائے تو اشرف الانبیاء نے یہ کام نہ منہا میں کیا نہ مزدلفہ میں کیا نہ مشر میں کیا اور نہ خانے کعبہ کے پاس کیا اب بلا شک پہ حکم خداون تبارک وطالہ کیا لہٰذا ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین گندخاب کیا نہیں اشرف الانبیاء نے اللہ سبحانہ وطالہ کے حکم کے تحت اس انتخاب کا اعلان فرمایا اب یہ کب ہوا شدید گرمی ہے حاجی کچھ جا چکے ہیں اور کچھ رکے ہوئے ہیں اور جانا اور رکھنا جو ہے انتہائی مشکل کام تھا خصوصاً اس زمانے میں کیونکہ سفر اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا لہٰذا جب آپ پہنچے خم کے علاقے میں کہ جہاں پر ایک غدیر تھی وہاں پر تو اللہ سبحانہ وطالہ کا ارشاد ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربکا وَإِن لَمْ تَفَلْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اتنا اہم حکم ہے کہ اگر یہ انجام نہیں دیا تو ایسا ہے کہ جیسے رسالت اکام انجامی نہیں دیا اشرف الانبیاء کی رسالت کونسی ہے کہ اگر یہ رسالت نہ ہو تو کسی بھی نبی کی رسالت نہیں ہے اب جب اشرف الانبیاء کی رسالت کے بارے میں ارشاد ہو کہ ایسا ہے جیسے کہ رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا اس کے معنی ہیں کہ بڑا اہم کام ہے اور یہ وہ کام تھا جس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کی رسالت اور باقی انبیاء کی رسالت کی حفاظت ہونی تھی اور یہ وہ کام تھا کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کے حکم سے امام کا اعلان کرنا ہے اور امامت کا فریضہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے بالفاظ دیگر غدیر میں اعلان جب ہوا مولا امیر المومنین کا اور باقی آئین مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا برطرطیب تو اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت ہو گئی اور دین اشرف الانبیاء کی رسالت ہے پہلے مرحلے میں اور ان سے پہلے تمام انبیاء کی رسالات یہ سب کی سب محفوظ ہو گئیں امامت کے ذریعے سے پس امامت کے معنی ہیں اسلام کے اردگرد دفاعی نظام اور قلعہ وَإِنْ لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کام انسان انجام دے کوئی بھی کام اہم اور اس کا حفاظت کا سلسل آرود کہا جائے گا کہ یہ نہیں کیا ایسا ہے جیسے یہ نہیں کیا تو منظم رضاہ ہو جائے گا خطرے میں پڑ جائے گا اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کیا دین خطرے میں پڑ سکتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین خطرے میں پڑ جائے تو جواب دیا جائے گا حضرت موسیٰ کا دین اللہ کا دین تھا کہ نہیں تھا حضرت عیسیٰ کا دین و شریعت اللہ کا دین و شریعت تھا کہ نہیں تھا باقی ان سے پہلے جو انبیاء کے دین تھے اور جو کتابیں تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانے سے تھیں کہ نہیں تھیں قرآن بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا شریعت بھی خطرے میں پڑھ سکتی تھی رسالت بھی خطرے میں پڑھ سکتی تھی یہ possible ہے لیکن آخری نبی کی رسالت اور آخری نبی کی کتاب کی حفاظت کے لیے خداون تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظتی نظام بنایا اس کا نام ہے نظام امامت صدیق اکبر فاروق اعظم علی ابن ابی طالب اب یہ اعلان کہاں پہ ہوا غدیر نہیں بلکل ایک ایکسٹراؤڈری سی کیفیت مسجد الحرام میں نہیں ہو رہا ایک بیابان میں ہو رہا گرمی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اونٹوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور کپڑے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں اور ایسے عالم میں انتظار ہو رہا ہے اس انتظار کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا زبان متحر رسول اللہ سے صادر ہوا جو رحمت اللہ العالمین ہے اس وقت جو ہے لوگ گرمی برداشت کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے گرمی جب گرمی ہے تو بھوک اور پیاز بھی ہے لوگوں کا وہاں سے اٹھ کر آنا اور جو لوگ چلے گئے ان کا واپس آنا بلا شک ایک زحمت کا کام ہے لیکن زحمت میں رحمت ہی رحمت ہے اشرف الانبیاء کا ایک امامہ تھا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء سفید امامہ بھی بعض زفعہ پہنتے تھے سبز زیادہ پہنتے تھے لیکن ایک امامہ تھا جس کا نام تھا صحاب حسین حی علف بے صحاب اور وہ امامہ تھا صحاب اور بعض اگر بیان کیا جاتا ہے کہ جب اتنے رنگوں کے امامے اشرف الانبیاء کے ان میں سے صحاب کو اہمیت شاید اسی لیے دی گئی کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین کے سر پر اشرف الانبیاء نے اپنا امامہ رکھا خود بھی انہوں نے امامہ پہنا تھا صحاب اور بعد میں وہی امامہ اتار کے رکھا مولا امیر المؤمنین کے سر پر اور بعض دکھا یہ ہے کہ بنایا بنانے سے بورات کیا ہے کہ اپنا امامہ کھولا اور کھولنے کے بعد دوبارہ تفصیل سے بنایا تاکہ لوگوں کی توجہ رہے اب یہ جو غدیر ہے اس کی کیفیت ہے جیسے کہ کوئی اسٹیڈیم اگر پہاڑ پر ہوں تو ادھر والا ادھر کو نہیں دیکھ سکتا سب دیکھ سکتے ہیں اوپر ضروری ہے کبھی کبھی حیات دیلانے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انسان تو جن لوگوں کی نگاہ اب پڑی ہو ایک دوسرے کے اوپر ممکن ہے کبھی کبھی ان کو شرم دلائی ہو کہ کچھ نگاہوں نے کہ تم بھی وہاں پر تھے تو اسٹیڈیم والی کیفیت ہے یہ ہے غدیر اب ایسے میں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بالکل ایکسٹر آرڈنری ہیں صحاب ایکسٹر آرڈنری گرمی ایکسٹر آرڈنری مزد الحرام نہیں ہے بلکہ غدیر اخم ہے اب یہاں روایتوں میں آیا کہ اشرف الانبیاء نے ہاتھ بلند کیا مولا امیر المؤمنین کا اور اتنا بلند کیا کہ اگر عام لوگوں کے لئے کہا جاتا تو کیا کہا جاتا مثلا بغل کے بال یا ممکنے کے کہا جاتا سیاہی امنی کہا جاتا یا گندگی لیکن اس دن ایک خاص واقعہ ہوا کہ جو تقریبا تمام مورخین شیعہ و سنی نے لکھا کہ اتنا آپ کا ہاتھ بلند کیا اپنے مولا امیر المؤمنین کا کہ بغل کی سفیدی نظر آئے کہ جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی یعنی یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کبھی اتنا ہاتھ بلند نہیں کیا تھا عموماً اس طرح اس طرح رکھا یا اگر بلند بھی کیا تو شاید ایسا لباس پہنا کہ بغل کی سفیدی نظر نہ آئے اب یہ جو سفیدی نظر آئی یہ خصوصا غدیر میں نظر آئی اور یہ اس لیے نظر آئی کہ تم سب کچھ بھولانے کی کوشش کرو گے لیکن کیا صحاب بھی بھولاؤ گے کہ جو سیاہ رنگ کا ہے اور بغل کی سفیدی بھی بھولاؤ گے جو پہلی دفعہ دیکھی ہے اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں اور صدلال کیا جاتا ہے کہ جو آخر میں کہا ہے واللہم والے من والا ہو تو آخر میں کہا ہے والے من والا ہو تو یہ تو ہے حدیث اور پہلے جو آیت پڑی ہے اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو آلویت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے نبی کے لیے وہی اسی آلویت کا اعلان اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں مولا امیر المؤمنین کے لیے اب اس کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ بالکل نگاہوں کے سامنے ہیں کہ غدیر کو بھی بھولانے کی کوشش کی گئی اور ساتھ میں دیگر فضائل کو بھی بھولانے کی کوشش کی گئی اور اگر دین کو باقی رکھنا ہے اور وہ دین چاہیے کہ جو اشرف الانبیاء نے ہم تک پہنچایا ہے تو وہ ملے گا ہمیں اشرف الانبیاء کے بعد قرآن سے اور اہلِ بحث اور قرآن سے اور اہلِ بحث سے ملے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اہلِ بحث کے فضائل کو بیان کرنا ہوگا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا کہ مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں دین جنابِ سلمان سے یا مقدس سے یا عبو ذر سے لینا ہو یا مولا امیر المؤمنین سے لینا ہو تو قیتن مولا امیر المؤمنین سے لینا ہے جنابِ سلمان جنابِ عبو ذر جنابِ مقداد کے نعلین ہمارے سر پر ہم ان سے وہ چیز لیں گے جو انہوں نے مولا علی سے لی ہوگی اور وہ ان کی بات سنیں گے جو مولا علی کی بات کے مطابق ہوگی میار اشرف الانبیاء کے بعد ذاتِ مولا امیر المؤمنین ہے دین بھی انہی سے لینا یعنی شریعتِ اشرف الانبیاء اور ان کے قول اور ان کی اقبال اور قرآن کو بھی انہی سے سمجھنا ہے تو ایک اعلان تو اس صورت میں تھا کہ واضح اعلان ہوا اور یہ اعلان ایک دفعہ نہیں ہوا کیا ہی دفعہ ہوا انہی میں آتا ہے حدیثِ سخلین کا حدیثِ سخلین کو کہ جو سیہا ستہ میں بیان ہوئی اسے چھپایا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو موتا امام مالک میں بیان ہوئی اس کو آگے لائے جاتا ہے موتا امام مالک میں جو بیان ہوئی کہ جبکہ اس کی سند بھی نہیں ہے جبکہ اس کی سند نہیں ہے اور جو صحیح اس سند سے آئے ستہ میں اس کو چھپایا جاتا ہے کیوں چھپایا جاتا ہے کہ جب اہلِ بیعت کا ذکر ہوگا تو توجہ جائے گی اہلِ بیعت کی جانب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اہلِ بیعت کے فضائل بھی بیان کریں تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ اہلِ بیعت کے مقابلے میں جو لوگ آئیں ان کی جانبی توجہ ہو کہ یہ اہل نہیں ہے یعنی اہل کی اہلیت کا بھی ذکر کرنا ہے اور نا اہل کی نا اہلیت کا اور نالائقی کا بھی ذکر کرنا ہے لیکن کرنا علمی طریقے سے اب اس سال آپ جانتے ہیں کہ بڑی تریسی ذکر کریں کہ غدیر میں یہ شور اٹھایا گیا عیدِ غدیر میں کہ یہ قتلِ خلیفہ سبوم کا دن ہے جبکہ ان کے بارے میں آٹھ اقوال ہیں اور جو صحیح ترین قول ہے وہ ہے بارہ ذلہج لیکن اس کو ڈسٹ اپ کرنے کے لئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں یومیں سوک منا رہے ہیں آپ تو کہتے تھے سوک تین دن کا ہوتا ہے تو کیا جنابِ عثمان کل پڑسوں ہی مارے گئے ہیں یا پرانی بات ہے اگر پرانی بات ہے تو سوک ختم آپ کے حساب سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کا دن منا رہا بھی حرام ہے اور اس کے بعد جو ہے اہلِ بیت کا دن بھی منانا حرام ہے تو آپ یہ فتوہ کیوں نہیں دیتے کہ یومِ صدیقِ اکبر فاروقِ آدم اور یومِ عثمانِ غنی منانا حرام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اشرف الانبیاء اور اہلِ بیت کا ذکر اور دن منانا حرام ہے آپ کے نزدیک کیونکہ آپ ان کا ذکر نہیں چاہتے اگر آپ صادق ہوتے اور اگر امین ہوتے تو خیر ہوتے تو جبکہ جب صادق اور امین کو مانتے تو جب ان کے قول کو ہزیان مان ہی لیا تو ظاہر ہے وہ نے کیا ماننا تو یہ جنگ جو ہے وہ غدیر کی مخالفت سے نہیں شروع ہوئی یہ ہوئی ہے اشرف الانبیاء کی اسمت سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماذا اللہ بہکی ہوئی یا باتیں یا ہزیان یا حجر کہہ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ باتیں بعد کی ہیں موضوع امامت ہے نہ موضوع نبوت ہے جو پرابلم شروع ہوئے ہیں وہ جمعرات سے شروع ہوئے ہیں نہ کہ پیر سے جو معرات سے مراد کہ جنگ اشرف الانبیاء کو حجر و ہزیان و بخواس کی نسبت دی گئی پیر سے مراد شہادت رسول اللہ نہ شہادت رسول اللہ سے پہلے شروع ہو گئے تھے شہادت رسول اللہ کے بعد امپلیمنٹیشن شروع ہوا ہے کہ جس میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اسلام کے دفاعی نظام پر اٹیک کیا جائے پس اہلِ بیت پر جو اٹیک ہو رہا ہے در حقیقت وہ رسول اللہ پر اٹیک ہے انہیں معلوم ہے کہ اگر حسول پر اٹیک کرنا ہے تو پہلے آل پر اور امامت پر اٹیک کرو کیونکہ اشرف الانبیاء ہر جانب سے بتا چکے تھے کہ سوائے علی کے کوئی بھی میرا جانشین نہیں ہو سکتا اگر کوئی غدیر کو نہ مانے تو وہ یہ تو جانتا ہے ہر بچہ انا مدینہ العلم والی بن بابوہ نتیجہ ہوگا کہ نبوت کا اصل ترین کام ہے علم دینا اللہ سبحانہ وطالہ کی جانب سے اور علم کا شہر اشرف الانبیاء علم کا دروازہ کون علی ابن ابی طالب اقضاکم علی ابن ابی طالب کہ تم میں بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں پس کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی عالم امتی علی ابن ابی طالب پر کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی کہ امت میں سب سے زیادہ علم والا یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا پس معلوم ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے اس سے ثابت ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے تو اشرف الانبیاء نے مولا عمیر المومنین کی امامت کا اعلان ایک دفعہ نہیں فرمایا ہے شروع سے فرمایا آخر وقت تک فرمایا بلکہ غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا اور ایسا اعلان فرمایا کہ جو الحمدللہ اب دنیا اس کو جان گئی ہے اور مان بھی رہی ہے اور یہ جو ٹرینڈ چلایا کچھ لوگوں نے ٹیوڈر پہ کہ جس میں ایک دو صحافی بھی تھے کہ بائیکارٹ کرتے ہیں غدیر کا جس کی سپیلنگ بھی غلط تھی یہ خود ایک مزاق بنامان کا اور وجہ کیا بنائی تیسرے خلیفہ کی شہادت لیکن یہ نہیں سوچا کہ تیسرے خلیفہ کی شہادت کا حکم کس نے دیا تیسرے خلیفہ کی شہادت میں لوگ کون تھے سبھی بیت و رزوان کے تھے سبھی صحابہ تھے سبھی اہل مدینہ تھے اور اگر کچھ مصر سے آئے تھے تو وہ طلحہ کے خط بھیجنے کے بعد آئے تھے لیکن ان کے قتل کا جو حکم تھا وہ تو تمام مومنین کی ایک بالدہ نے دیا تھا اب ماں کتنی دل برداشتہ ہو یا کتنا ان کا دل زخمی ہوگا کہ جو ماں اپنی اولاد کے قتل کا حکم دیتے ہیں تو جب یوم شہادت منایا جائے یہ بالکل حق ہے تو اس کے قوزز کو بھی دیکھنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا جس نے اہل بیت کو گالی دی جس نے اہل بیت کے خلاف محاذ بنایا جس نے اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائی جس نے اہل بیت کے خلاف زبان چلائی جس نے اہل بیت کے خلاف کوئی مشورہ دیا سب پہ لانا تھے ایسا ہی بالکل سلسلہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی خاص بات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے شور کے ذریعے سے اور آخر میں توجہ دلائیں کہ اہل سنت کے حساب سے بھی آج کا دن عید کا دن ہے وہ کیوں؟ تمام مفسرین اہل سنت کا اجمع ہے کہ یہ آیت دین کامل ہو گیا تھا وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دین کامل ہوا کس چیز کی وجہ سے وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کیا اعلان ہوا چلو جی دوستی والا اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں چلو مولا امیر المومنین کو بے شک بلکل مائنس کر دو بالاخر تمہارے نزدیک دین تو ہوا نہ مکمل آج کے دن جس دن دین مکمل ہو اس سے بڑھ کر کوئی دن دین نہیں ہو سکتا اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ابو حریرہ سے بھی روایتیں نقل ہوئیں اور بات سے بھی نقل ہوئیں کہ ساٹھ سال کے روزے کا ثواب ہے کس دن کا؟ اٹھارہ زلہج کا؟ یہ تو ایکسپٹیبل بڑے آرام سے ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کہ ستائیس رجب کہ جس دن اشرف الانبیاء نے اعلان رسالت فرمایا ہے جس دن بیسط ہوئی اب آپ دیکھیں کہ بیسط کے دن کے روزے کا ساٹھ سال کا ثواب اور بیسط کی حفاظت کے لیے جو اعلان امامت کا دن تھا اس کا بھی ثواب ساٹھ سال کا دعائے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول آرے رسول کے فضائل بیان کریں مسائف بیان کریں اور ان کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب ہٹائیں اور آخر میں ایک سوال جو حضرت آیت اللہ العظمہ عبداللہ شرازی سے اور بعض اگر بیان ہوا کہ شاید آغہ حکیم سے بیان ہوا لیکن زیادہ مشہور ہے آیت اللہ العظمہ سید عبداللہ شرازی کہ جو تقریباً ایٹی ٹو وغیرہ میں دنیا سے رخصت ہوئے جب وہ حج کے لیے گئے تھے تو وہاں پر چند سوال ہوئے تھے انہی میں سے ایک سوال تھا امام حسین کی شہادت کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے غدیر بھلا دیا گیا ہم نہیں چاہتے کہ آشور کو بھلا دیا جائے اسی وجہ سے ہم ازاداری کرتے ہیں الحمدللہ اب غدیر کی یاد بھی سوشل میڈیا کی برکت سے ساری دنیا میں تازہ ہو گئی ہے اور ہوتی رہے گی اور دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو اور ایک دن جشن غدیر میں ان کی بارگاہ اغدس میں ہم سب موجود ہوں سلوات پہنے بر محمد و آل محمد